اسلام علیکم دوستو کیسے ہو مجموعہ میں دیکھ آپ سب سے ہوگئے نئی اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے فراز روچ کے ہیں اگر آپ کوئید میں رہتے ہیں کوئید کی خبروں سے ہمیشہ کے لئے اپڈیٹ رنشاتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ سے رسولے کے آخر تک دیکھتا رہی ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کچھ جانکاری دینے والا ہوں جو کہ آپ کو جان لینا ضروری ہے اور بھی کچھ بڑی اپڈیٹ آ رہی ہے اس سے ہی ریلیٹڈ میں آپ کو پوری جان کاری دوں گا جیسے کہ آپ کو ایک گونیوز ہے وہ آ رہے گے نکل کے اس کے حوالے سے بات کریں گے اور ایک بندے نے جو کیا فیملی ڈراؤر میں کام کرتا تھا کونس ایریا میں کہاں پر کیا ہوا کیا نہیں ہوا پوری ڈیٹیلز کے بارے ہم جانے گے تو چلیے پھر بھی نظری کے ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہوں گا چینل ہمارا پہلی بار دیکھ رہے ہیں چینل سسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کر رہے ہیں تاکہ ہمیشہ آپ کو اسی طرح کسی اپ ڈیٹ ملتی رہے ہیں اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جوڑے رہے ہیں تو سب سے پہلی اپ ڈیٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے نکل کے ایکٹوبر کے مہینے سے جتنے بھی لوگ سفر کرنا چاہتے ہیں تو دھیان رکھیں کچھ نئے روی ریگولیشن کے ساتھ جو ہے وہ سفر کر پائیں گے اور کچھ نئے روی ریگولیشن جو ہے کوئید گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ لاغو کر دیے جائیں گے ایکٹوبر کے مہینے سے جس میں کہ کچھ کنٹیوں کی فلائٹ وغیرہ بھی بند ہوگی کچھ کنٹیوں سے فلائٹ چال ہوگی کچھ پی سی آر حوالے پی سی آر کے حوالے سے اور بھی اس سے ملتی جھلتی بہت ساری اپ ڈیٹ ہے ہے اس سے ہی ریلیٹ ہے اکٹوبر کے مہینے میں جو ہے یہ ساری چیزیں شروع ہو جائیں گے پہلی تاریخ سے تو کیا ہے کیا نہیں وہ ڈیٹیلز میں ویڈیو ہم اکٹوبر کی پہلی تاریخ کو آپ کو دے دیں گے اب بات کر لیتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کی طرف جو اگلی اپ ڈیٹ آر یہ نکل گیا وہ آر یہ کافی بڑی اپ ڈیٹ ہے یہ کافی زیادہ لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ابھی انڈیا سے جو قویت کے لیے پرائز ہے وہ کتنا رہے گا کتنا نہیں رہے گا تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا دلی سے اگر آپ لینا چاہیں گے تو تقریباً آپ کا چار سو سے پانسو کےڑی کی بیچ میں رہے گا تھوڑا بہت آگا پیچھا ہو سکتا ہے لیکن چار سو کےڑی آپ کا کیلئر ہے اس کا دیان رکھے گا منیمم جو ہے چار سو کا میکسیمم پانسو کےڑی پہنچ سکتا ہے تو اتنا آپ کا ٹکٹ کا پرائز آنے والا ہے دلی ٹو قویت اگر ہیدرواز سے لیں گے تو ابھی آپ کا تقریباً اتنے ہی آئے گا یعنی کہ تقریباً اگر انڈیان روپیز میں اس کو کنویٹ کر کے چلیں تو ستر ہزار سے لے کے ایک لاکھ کے بیچ میں آپ کا پورا ٹکٹ جو ہے وہ بننے والا ہے تو اگر آپ قویت میں سفر کرنا چاہتے ہیں اتنا پیمنٹ آپ کے پاس میں ہے تو آپ کر سکتے ہیں کوئی بھی پریشانی والی بات نہیں ہے لیکن ابھی جو ہے آپ کو تھوڑا بیٹ کرنا چاہیے ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں جو ہے کچھ پرائز اس کے کم ہو جائیں ٹکٹ بغیرہ کے اور باقی آنے والے وقت میں جیسے ہی فلائٹ کچھ زیادہ چالو کی جائیں گی تو کچھ جو ہے اس میں کم ہوشی کر دی جائے اور بھی کچھ اس میں بدلاؤں کیے جائیں تو یہ تھی آج کی کچھ جانکاری اب بات کر لیتے ہیں اگلی بیٹ کی طرف جو اگلی بیٹ آر یہ نکل کے وہ آ رہی ہے ایک بندہ جو تھا وہ قوید میں رہتا تھا ہے جو کیا میں آپ کو بتانا چاہوں گا فیملی ڈرائیور کا کام کرتا تھا اور اس کی عمر جو ہے وہ اکیس سال بتائی اکیس سال بتائی جاری ہے اس نے جو کیا تھا انڈیا کا بندہ تھا فیملی سے کچھ پرولم ہوئی اس کی بی بی سے کچھ لڑائی بڑائی ہو گئی تو اس نے کیا کرا جو بندوق تھی نکال کے اپنے کفل کی اس کی اڈگگی میں پڑی تھی اس کو نکال کے خود کے گولی مال لی اور اس کو جو ہے فوروڑ یا ہسپٹل میں ایڈمیٹ کر دیا گیا ہے اب وہ ریزن کیا تھا کیا نہیں تھا کیا کیا بات ہو گئی نہیں وہ فائنلی اپڈیٹ نہیں ہے باقی کچھ بھی اس طریقے سے آپ کے ساتھ میں یا کہیں پہ بھی کچھ بھی آپ کی لڑائی وغیرہ ہو جاتی ہے کسی سے تو ایسا ظلم نہ کریں خود پر اور یہ ساری چیزیں بلکل بھی اچھی نہیں رہتی ہیں تو دھیان رکھیں سابدہ نہیں بڑھتے ہیں اور اس طریقے قدم بلکل نہ اٹھائیں نہیں تو آپ کو بھی پریشانی ہوگی آپ کی فیملی کو بھی پریشانی ہوگی اور آپ وہاں پہ جہاں پہ رہتے ہیں تو آپ کے کفل اور آپ کی جو فیملی جہاں پہ رہتے ہیں ان کو بھی پریشانی ہوئے گی تو یہ کچھ جانکاری تھی جو کہ آپ کو جان لینا ضروری تھا ملیں گے کسی آش وڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا خیل لکھیں اپنی فیملی والوں خیل لکھیں ٹیک کیر